موسیقی وزیراعلا موسین نکوی نے بچوں سے صفائی کرانے کا بھی نوٹیس لے لیا آپ کو گاہ کر رہے ہیں وزیراعلا موسین نکوی کا گورنمنٹ جونئر موڈل ہائی سکول موڈل ٹاؤن کا دورہ بعض کلاس رومز میں فرنیچر تک موجود نہیں بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے واش رومز میں گندگی پانی غائب الیکٹرک وارٹر کولرز خراب وزیراعلا موسین نکوی کا سکول کی حالت زار دیکھ کر شدید انراز کی کا اظہار صبحی وزیر تعلیم سمیت متعلقہ افسران کو فوری سکول میں طلب کر لیا وزیراعلا موسین نکوی نے بچوں سے صفائی کرانے کا بھی نوٹیس لے لیا مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں لیاقت علی سے لیاقت علی اگاہ کی جوئے گا یہ دورہ کیا گیا ہے اب اپنے لہور کا پوشش علاقہ ہے یہ موڈل ٹاؤن مگر یہ سرکار کا چارٹ والا سکول ہے گورنمنٹ جونئر موڈل ہائی سکول مالٹاؤن وہاں پر نگران وزیراعلا نے تقریباً دو گھنٹے تفصیلی دورہ کیا ہے اور سکول کی جو حالت زار سامنے آئی ہے وہ بڑی ہی پریشان ہونا ہے بات جو پلاس روم سے ہمیں فرنیچر تک موجود ہی تھا بچے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے تھے واش روم سے گندگی نظر آئی پانی غائب تھا ایلیکٹرس وارٹر پولر خراب تھے کلاس روم گھوٹے ہوئے تھے فرنیچر خراب تھا وائٹ پورٹ گھوٹے ہوئے تھے دروازے خستہ حال تھے کھٹیوں کے شوشے اور جالیاں تک غائب تھی کلاس روم سپائی کی اپسر خوشے حال کا یہ عالم تھا یہ سکول میں پڑھنے والا سات سو پچاس بچوں کے سکول کے لیے صرف ایک خاص روم تھا فیلوں کی سرجل میاں بند تھی کلاس روم مکڑے ہوئے تھے کلاس روم میں جالے لگے ہوئے تھے لائٹ سلطہ ہی کم تھی اور بعض سنکھیں بھی خراب تھے جبکہ کمپیوٹر لیب فائنس لیب کی بری حالت تھی جس پر وزیراعلا نے یہ حال سے را بے کر شکید برہمی کے اظہار کیا اور فوری تو اپنا سبائی وزیر پالی منصور کا عادر سیکٹری سکولز ایڈوکیشن سیکٹری تعمیرات اور کیف اگزیکٹر اپیسر سکولز ایڈوکیشن کو طلب کر لیا اور ان کے حوالے سے فوری طلب ہدایت کی کہ شکایات کا عضالہ کیا جائے اور انتباہ مسائل کو حل کیا جائے سیراللہ نے اس موقع پر بچوں سے بھی ان کے مسائل پر استفسار کیا اور بچوں نے سکول کی حالت زہر کے حوالے سے بتایا اور یہ بھی کہا کہ یہاں سکول میں کھیلوں کی سردرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں بچوں نے تدریسی کتب مارکیش سے خریدنے کی شکایات کی سکول اور کلاس روم کو انہوں نے کہا بچوں سے سکول کی سفائی کیوں کروائی جا رہی ہے پر انہوں نے آئندہ سے سکولوں میں بچوں سے سفائی کروانے پر پابندی آئیت چاہتی ہے ٹھیک ہے علیہ آکت علی بہت شکریہ آپ کا اس بارے میں تفصیل انہکہ کرنے کے لئے